دوست تھا دشمنی کی طرح دوست تھا دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے انتقامی کاروائی کیوں وفاداری کا ایک سال سے امتحان لیا جا رہا ہے تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں وقت آگیا ہے سازشے کرنے والوں کو بے نکاب کیا جائے جہاں گیر ترین نے شکوش شکایات کے امبان لگا دیئے پارٹی چھوڑنے کی تردید ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکل نہیں جا رہا ہے بلکل کوئی میری راہیں جدار نہیں ہوئی ہیں میں تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا دس سال آپ کا غیر سال ہے کہ میں اسی سے الگ ہو سکتا ہوں بلکل نہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں جہانگیر ترین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تحریک انصاف کے متعدد ارکان اسمبلی ڈٹ گئے خورم لگاری غلام بی بی بھروانہ راجہ ریاض اور دیگر ارکان اسمبلی کی جہانگیر ترین کے ساتھ بینکنگ کو اٹھ آمد جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے عمران خان کی نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے ملک ترد کی اس وقت کر سکتا ہے جب بلا تفریق احتساب ہو شبلی فراز کا رد عمل شوگر ملج میں جالی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں 10 اپرل تک توسی بینکی کورڈ نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا درخواست گزاروں کا مواقف روسی وزیر خارجہ کا دور ہے پاکستان دفتر خارجہ میں پاکستان اور روس کی وفود کی سطح پر مذاکرات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات سرگیل آروف کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات بھی شریور پاکستان روس سے احتماد اور دوستی کا رشتہ قائم کرنے کا خواہش مند دفاع تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں سٹریم گیس منظوبے پر آغاز کے لیے پورازم ہے شاہ محمود قریشی پاکستان سے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں روسی وزیر خارجہ وزیر آزم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس آج پیارہ نکاتی ایجنرنے پر وار کیا جائے گا مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری متوقع منجدار میں پھسی پی ڈی ایم کی کشتی کے منلاہوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں اے ایم پی نے واضح کیا مشترکہ اتحاد مخصوص جماعت کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکا پی ڈی ایم کو ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے فردوس آشکابان دس کا زمنی الیکشن میں پریزائیڈنگ افسروں کی پوری سرار گمشدگی الیکشن کمیشن کا اینے بچتر معاملے کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا اعلان جوائنٹ الیکشن کمیشن کمیشن پنجاب سعید گل انکوائری آفیسر مقرر پندرہ مائے تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرونا کی تیسری لہر سے مزید ایک سو دو افراد جام بہا کب تک پندرہ ہزار چھبی سمبات چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چار نئے مریض محلک وائرس سے سات لاکھ ایک سو اٹھاسی شہری متاثر چونسٹھ ہزار تین سو تے ہتتر ایکٹیف کیسز ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ نو اشاریہ چھے فیصد ریکارڈ کرونا کا پھیلاؤ روکتے کے لیے اگدام آت سندھ میں پچاس سال سے زائد عمر کے قیدیوں کی آٹھ سے ویکسینیشن کا آغاز پہلے مرحلے میں دو ہزار پانچ سو بتیس قیدیوں کو ویکسین لگائی جائے گی پنجاب میں پچاس سال کے عمر سے زائد افراد کی ریجسٹریشن کا آغاز کرونا ویکسینیشن کے لیے مزید سینٹرز قائم کر رہے ہیں ہر شہری کو وائرس سے بچانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کریں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عدویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ حکومت پاکستانیوں کی صحت خطرے میں ڈال رہی ہیں پی ٹی آئی کی نیو لبرل پالیسیاں ہر شہری کے لیے نقصان دے ہیں بلاول بھٹو کا عالمی یوم سہت پر پیغام مہگائی بے لگام عوام کا جینا حرام پچاسی روپے فی کلو کا نوٹیفیکیشن بھی کام نہ آیا سستی چینی کا حصول خواب فیصل آباد راولپنڈی اور دیگر شہروں میں شگر کے نرخ ایک سو دس روپے فی کلو سے بڑھ گئے دو سال میں آمدن کم اخراجات زیادہ فاقوں تک نوبت پہنچ گئی شہریوں کی دوہائی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عزیر اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریا سرلائنز آپ نے جان لی خبروں کی تفصیلات اس پرک کے بعد سب سے پہلے بات کریں گے کراچی سے خبر ہے کراؤن گارڈن اپارٹمنٹ گلستان جوہر کی دکان میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں دو بچے اور ماں جا بھاق جبکہ چھے افراد زخمی ہوں ہیں دھماکے سے کری موجود کیا الیکٹرک کے منی ٹرک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ ابتدائی طور پر دھماکہ سیلینڈر کا لگتا ہے بم ڈسپوزل سکوٹ کو طلب کر لیا گیا ہے تازہ ترین کیا صورتحال ہے شویب بخاری سے جانیں گے شویب بتائیے گا دھماکہ کس وجہ سے ہوا اس کا تائین ہو سکا اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے جبکہ آپ سے کچھ گھنٹے پہلے یہ موسمیات کے قریب دھماکہ ہوا ہے ایک رہائشی بلنی کے نیچے دھکان میں پیدائی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیزا شاپ ہے جس میں دھماکہ ہوا ہے تام اس سے تین مزید اور دھکانیں بری طرح متاثر ہوئیں جس کی دیواریں مکمل طور پر ٹوڑ گئی ہیں اور اس میں اندر جو موجود سامان تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے لیکن جب اس پی گلشن اقبال یہ دھماکہ کس چیز کا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دھماکہ ممکنا طور پر گیس لیکی اس کی جاسہ ہوا جو کہ پیزا شاپ میں ہو سکتا ہے لیکن اس کی حتمی ابھی تک واز سامنے نہیں آ سکی کہ یہ دھماکہ کس چیز کا ہے اتتائی طور پر جو کہا گیا کہ دھماکہ کی جو نویت ہے وہ کافی بڑی تھی تو بمڈسپوزل سکارٹ کو یہاں پر جو وہ طلب کیا گیا بمڈسپوزل سکارٹ کی ٹیم جو یہاں پر موجود ہے میرے کامرہ بین مسرور احمد آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جب یہ دھماکہ ہوا تو دھماکہ کی وجہ سے ایک جو یہ ٹرک تھا یہ ٹرک مکمل طور پر جو وہ نیچے سے تباہ ہوا ہے اور اس کی شیشیف سے ٹوٹ چکے ہیں اور آگے سے مکمل طور پر گر چکا ہے اور یہ جو تین دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ دکانیں جو ہیں مکمل طور پر جب دھماکہ ہوا تو ان کی چھتیں اور اور ساتھ میں ان کی جو اطراف کی جو دیواریں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں جو سامان موجود تھا دکانوں کے اندر وہ بھی باہر آ چکا ہے اور سیلنڈر بھی باہر موجود پڑا ہے تاہم کہا یہ جارہا تھا کہ سیلنڈر کی وجہ سے دھماکہ ہوا لیکن سیلنڈر تو باہر پڑے ہوئے دھماکہ کس چیز کا ہے تو یہاں کے جو مکین ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دھماکہ لگ نہیں رہا تاہم کہ سیلنڈر کی وجہ سے ہوا چونکہ سیلنڈر تو باہر پڑے ہوئے ہیں بمڈو سپوسلز سکوارڈ کی ٹیم جو یہاں پر موجود ہے معاینہ کر رہی ہے جیسے ہی بات سامنے آئے گی کہ دھماکہ کس چیز کا تھا کس وجہ سے ہوا تھا تو وہ جو ہے بات سامنے آئے گی اور اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے لیکن اس وقت جو ہے وہ اس دھماکے کی وجہ سے ماں اور دو بچے جو جاماک ہو گئے ہیں جو کہ ایسی اپارٹمنٹ میں اوپر جو ہے اوپر سے نیچے اتر رہے تھے تو اچانک سے دھماکہ ہوا جبکہ یہی موجود کلکچک کے جو جو ملازمین تھے وہ کام کر رہے تھے وہ تین ملازمین جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں مزید جو تین زخمی ہیں وہ یہاں کے اطراف کے ہی لوگ تھے جو کہ یہاں سے گزر رہے تھے جو کہ اس دھماکے میں جو وہ زخمی ہوئے ہیں جن کا اس وقت ان کو جناس پتال میں منتقل کر دیا گیا ہے ان کا علاج اس وقت جاری ہے تاہم لاشیں بھی ادھری موجود ہیں جی ٹھیک ہے شویب ساتھ رہیے گا اسی دھماکے سے مطالق پولیس حکام کی جانب سے کیا کہا گیا وہ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں فیزا پلیس تھی شجلس کے نام سے وہاں سے ہمیں شبہ ہے کہ وہاں سے بسکلی دھماکہ سٹارٹ ہوا ہے سلنڈرز اس کے انٹیکٹ ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ دوست تھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے انتقامی کاروائی کیوں کی جا رہی ہے وفاداری کا ایک سال سے امتحان لیا جا رہا ہے تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں وقت آ گیا ہے سازشے کرنے والوں کو بینکاب کیا جائے جہانگیر ترین لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میں یہ پوچھتا ہوں خوشبور پوچھنے ہوئے کہ آخر یہ انتقامی کاروائی کیوں ہو رہی ہے ایک سال سے میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں میری وفاداری کا کچھ اور ثبوت کس کو چاہیے رلم بڑھتا جا رہا ہے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ پلیز کر دیے گئے ہیں ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں میں تو دوست تھا مجھے دشمنی کے طرف کیوں تھکے گئے ہیں ان کو بے نکاب خان صاحب خود کریں ان کو بے نکاب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس سے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا بیلکل کوئی میری راہیں جدار نہیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں انشاءاللہ شامل رہوں گا میرے ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں اور شبلی فراز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے ہیں یہ پارٹی کے لیے نہیں جہانگیر ترین کے لیے گئے ہیں عمران خان کی نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے جہانگیر ترین کے ساتھ کئی لوگوں کے تعلقات ہیں ملک ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب بلا تفریق احتساب ہو جہانگیر ترین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بینکی کورٹ پہنچے جہاں ان سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور میڈیا سے گفتگو کے بعد جنہوں نے بیان دیا اس کے ردعمل میں شبلی فراز نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے تھے یہ پارٹی کے لیے نہیں جہانگیر ترین کے لیے گئے ہیں عمران خان کی نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے جہانگیر ترین کے ساتھ کئی لوگوں کے تعلقات ہیں شبلی فراز نے یہ بھی کہا کہ ملک ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب بلا تفریق احتساب ہو